چیمپنس ٹروپی دوہزر پچیس جو کہ پاکستان کے گراؤنڈز میں ہونی تھی لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پینٹریٹ کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے پھر پاکستان جانے کی تو وہ کہہ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب دوستو چیمپنین ٹروپی کے لیے بی سی سی آئی نے ریسینٹلی دوستو جو ہے کھلن 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 کھے دیا ہے فائنلی ڈیسیشن کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے رشان صاحب یہ پاکستان کو کیا تنہا کرنے کی کوشش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا سارا سسٹم کیوں کیا جا رہا ہے پہلے بھی انڈیا کی یہی کوشش رہی جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی نہ صرف یہ کہ as a country as a nation بلکہ کرکٹ میں بھی ان کی یہ کوششیں جاری ہیں دوہزر پچیس کی چیمپنس ٹروپی پاکستان میں ہوگی اور پاکستان میں ہی ہوگی تو پاکستان سے باہر یہ ٹورنمنٹ نہیں جائے گا تو انڈیا نے اگر نہیں آنا پاکستان اور نہیں کھیلی چیمپنس ٹروپی تو انڈیا بائلیٹرل سیریز کھیلے زمبابوے سے یا آئرلینڈ سے ہم نے نہیں منع کیا گا جواب دے دیا ہے کہ وہ پاکستان ٹریول نہیں کریں گے تو بھائی مت کرو ہاں آنا ہے تو آو نہیں آنا ہے تو منتیں نہیں کی جائیں گے آپ لوگوں کو یہ آئی سی سی کا آئیونٹ ہے کوئی بھی تین آگے کھیل سکتی ہے تو سرلنگ کا آ جائے گی آپ کی جگہ پر اگر آپ نہیں آوگے یہ بھارت آلیڈی ابھی ایک سال باقی ہے لیکن وہ چیمپنس ٹروپی کے خبریں ہمیں بھارتی میڈیا سے اور جو ان کا ایسا میڈیا جس کو سنا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ خبریں آ رہی ہیں دیکھیں اب تو ایک سال سے کم رہ گیا دس مہینے رہ گئے ہیں اور اللہ کرے اگر انڈیا پاکستان کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے کچھ بریک تھرو ہوا تو پھر ہی کچھ چیزیں بڑھیں گی ارنہ انڈیا اپنی منمانی کرے گا پاکستان کی کوشش ہے کہ چیمپنس ٹروپی سے قبل کم از کم چار میٹس ہوں تاکہ وہ یہ شو کر سکیں کہ ہم جو میزبانی ہم نے کی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں مرزا یہ بھارت کی جو چودہہت ہے اس کو بھی اب توڑنے کا یا اس کو کم از کم ہلانے کا وقت ہے کہ یہ اس طرح سے کریٹ کر نہیں سکتا ہے تو اکیلا پاکستان کیسے ہلائے گا کوئی ممالک ساتھ تو دینے رشاہ یہ ضروری ہے کہ کچھ ممالک ساتھ دیں اور پھر رہی بات یار آکر ہندوستان کی ٹیم پاکستان آئے کیوں ابھی ریسنٹلی آپ کے آرمی چیپ آسیم منیر نے کہا تھا پاکستانی ٹیم کو کہ پوری دنیا سے ہارنا ہندوستان سے مات آرنا یہ تو کلن کلنہ دشمنی ہوئی جتنے بھی ملکیں وہ اپنی ساری کرکٹ بند کر کے آئی پیل میں اپنے پلیز بھیجھتے ہیں تو انڈیا کا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہے چیمپنز ٹافی دوہزر پچیس جو کہ پاکستان کے گراؤنز میں ہونی تھی لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے بیڈی سی سی ایسی طرح کرتا ہے پہلے اپنے میڈیا کو خبریں لیگ کرتا ہے وہاں پہ ایک ماحول بناتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ تمام طرح ماحول لے کے وہ آئی سی سی مجاتے ہیں انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہائیبرٹ موڈل پہ ہم ایگری ہو سکتے ہیں ہائیبرٹ موڈل کے تحت اگر چیمپنز ٹاپی کروائی جائے تو ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ میچیز ہوں کچھ ہائیبرٹ ہوں یا پھر پاکستان جانے کے تو وہ کہہ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہماری حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی پاکستان کی حکومت نے دوزر تیس میں اجازت دی ٹیم ہماری پاکستان گئی اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو پھر بہت سارے ورلڈ ایونٹ ایسے ہیں جو کہ خدشات کا شکار ہو جائیں گے سپیشلی جن کا فیوچر میں انڈیا میں ہونا باقی ہے یہ بھارت آلیڈی ابھی ایک سال باقی ہے لیکن وہ چیمپنز ٹاپی کے خبریں ہمیں بھارتی میڈیا سے اور جو ان کا ایسا میڈیا جس کو سنا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ خبریں آ رہی ہیں دیکھیں اب تو ایک سال سے کم رہ گیا دس مہینے رہ گئے ہیں اور پاکستان اپنے گراؤنز کی اپگریڈیشن بھی کر رہا ہے محسین نقری صاحب نے آتی چیمپنز ٹاپی کو ایک ٹاز بنایا ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی ہوگی ورسٹ کم ورسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ چار گروپ کی ٹیمیں یو ای میں کھیل لیں اور چار گروپ کی ٹیمیں ایک گروپ کی جو چار ٹیمیں وہ پاکستان میں کھیلیں اور پھر دونوں سمی فائنل اور فائنل پاکستان میں تو کمس کم انڈیا اتنا ترم کر دے کہ سمی فائنل فائنل میں آئے گا پاکستان پہلے تو پوری کوشش کرے گا کہ پوری کی پوری چیمپنز ٹاپی پاکستان میں ہی ہو انڈیا جس طرح عمل کرے گا تو ایک گروپ لگاوہ تو ہے کہ پاکستان انڈیا کی کرکت روائی ہو اگر پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ رکن ملک ہے وہاں پہ چیمپنز ٹاپی ہونی چاہیے تو لوگ مل کر کوشش کریں گے انڈیا کی اسی طرح کی کیمپیز ہوتی ہیں میڈیا میں وہ کیمپیز چلاتے ہیں لیکن انڈیا میں جو الیکشن چل رہے ہیں اس کے بعد توقع یہ ہے کہ حالات میں بہتری آئے گی اگر حالات میں بہتری آئی دونوں حکومتیں ایک دوسرے سے ملی کچھ مذاکرات ہوئے تو پھر انشاءاللہ چیمپنز ٹاپی پوری کی پوری پاکستان میں ہوگی اور انڈیا بھی آئے گا کہ آئی سی سی کا ایونٹ تھا دوزہ تیس میں ہم چلے گئے آئی سی سی کا ایونٹ سے آپ بیک آف نہیں کر سکتے تو کیا یہ انڈیا کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا پاکستان کے لیے تھا انڈیا کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا اس لیے کہ انڈیا سپر پاور ہے آپ دیکھیں جتنا بھی کریٹ کا پیسہ ہے آئی سی سی کے پاس جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا کا سارا سیونٹی فائی پرسنٹ انڈیا سے آتا ہے تو انڈیا ڈکٹیٹ کراتا ہے اپنے ٹرمز اور پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بی سی سی آئی کے جو اس وقت کے سیکریٹری ہے جائے شاہ وہ آئی سی سی کے نومبر میں پریزیڈنٹ بھی بن جائیں گے اگر وہ بن گئے کہیں تو اور بھی زیادہ پھر آئی سی سی میں انڈیا کا کلاونٹ ہو جائے گا اور بھی ان کی زیادہ بات سنی جائے گی ان کا پیسہ ہے ان کی ٹیم اچھا کر رہی ہے دوسرے ملک ان کو فالو کرتے ہیں جتنے بھی ملکیں وہ اپنی ساری کرکٹ بن کر کے آئی پیل میں اپنے پلیئرز بھیجتے ہیں ان کو ان بورٹس کو پیسے بھی دیتا ہے آئی پیل اپنے پلیئر دینے کے لیے تو انڈیا کا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہے پاکستان کو تو زبردستی میمبرز پارٹیسپیشن اگریمنٹ کے تحت جانا پڑتا ہے پاکستان ایسا کچھ نہیں کر سکتا انڈیا البتہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گا اور اسی لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ تھوڑے ملکوں کے ساتھ مل کر اپنے تعلقات اس طور پر کرے ڈپلومیسی کرے اور اللہ کرے اگر انڈیا پاکستان کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے کچھ بریک تھرہ ہوا تو پھر ہی کچھ چیزیں بڑھیں گے ورنہ انڈیا اپنی منمانی کرے گا شاید بھی جو میری انڈیسٹیننگ ہے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا برینڈ بن چکا ہے وہ اپنے پلیئرز کو اپنے ٹیم کو یہاں پہ نہیں بیجنا کتا کیونکہ کمرشل آسپیکس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو کیا یہی ایک وجہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجہ بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے اینڈیا پاکستان ٹریول نہیں کرنا چاہتا مین چیزیں یہ ہیں ان کی اب ایک ہارڈ لائن سٹانس ہے اور وہ یہی سٹانس ہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہو کر رہیں گے پاکستان تو اتنا ترقی آفتہ ملک بھی نہیں ہے ہم تو بہت ترقی آفتہ ملک ہیں ہمارے پاس تو بے پنا پیسہ ہے ہمارے پاس تو گراؤنڈ بھی ہیں ہمارے پاس انفرسٹرکچر بھی ہے وہ یہ بھی بہانہ بنائیں گے کہ پاکستان کے پاس اتنا انفرسٹرکچر نہیں ہے اتنے گراؤنڈ اپ گریڈڈ نہیں ہے کمرشل کلاوڈ بھی ہے ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے ان کے پورے ملکوں سے پورے ملک ان کے پیچھے لگے رہے ہیں کہ ہم سے کرکٹ کھیلا کرو جب بھی انڈیا کسی بھی ملک میں جاتی ہے ملینز ڈالرز کا ان ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے کوریج کے حساب سے اور ٹور کے حساب سے اور ایڈورٹائزن کے حساب سے تو انڈیا تو بہت پاورفل ہے ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہم اتنے پاورفل نہیں اور آئی سی سی بھی اگر پاکستان کچھ شور مچاتا ہے کچھ کہتا ہے تو وہ انڈیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں اگر ہم اللہ کرے یہ دوہزار چوبیس کا ٹی ٹی ورلڈ کپ جیت جائیں ہم ٹاپ رینکنگ میں آ جائیں تو پھر ہم دوہزار چوبیس میں بھی اپنی ٹرمز تھوڑی بہت ڈکٹیٹ کرا سکنا ہے اور کبھی اس حوالے سے خبر آتی کہ بھارت نے منظوری دے دیئے کبھی اس حوالے سے خبر آتی کہ بھارت نے ریجیکٹ کر دیا ہے جائے شاہ جو بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے سافزادے وہ اپنے سمارٹ انداز سے اپنے کارٹ کھیلے اور انہوں نے جو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پر پریشر بنائے رکھتا ہے اس کیا ہائی بریڈ موڈل کے تحت ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا اس کے چار میٹس جو پاکستان میں ہوں گے اس کے علاوہ بکیا میٹس کا ہوں گے رشان صاحب یہ پاکستان کو کیا تنہا کرنے کی کوشش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا سسٹم کیوں کیا جا رہا ہے پہلے بھی انڈیا کی یہی کوشش رہی جیسے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی بلکہ کرکٹ میں بھی ان کی یہ کوششیں جاری ہیں اس کے علاوہ یہ کہ جو انفلوئنس ان کا آئی سی سی میں ہے انڈیا کا پوری طرح اس کو استعمال کر کے یک طرفہ فیصلے کر کے تو پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی ان کی کوشش شروع سے جاری ہے تو یقینا یہ بات ہے کہ انڈیا کی انٹینشن صاف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی کوشش ہے کہ چیمپنس ٹو آفری سے قبل مثلا چار میٹس ہوں تاکہ وہ یہ شروع کر سکیں کہ ہم میزبانی ہم نے کی ہے ہے تو پاکستان بڑی ڈیفکل پوزیشن میں اس وجہ سے بھارت کا جو کلاوٹ ہے آئی سی سی میں اس کے حساب سے بہت ہی شروع انہوں نے مووو کیا ہے تو وہاں بھی ان کو انکو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے وہ تو آلیٹی ہیں انفلوئنس آپ دیکھیں لیکن مزید کچھ بھی کنٹریز نے جو اگری کیا ہے پاکستان کیسے ہلائے گا کوئی ممالک ساتھ تو دینے رہے یہ ضروری ہے کہ کچھ ممالک ساتھ دیں اب دوستو چیمپنن ٹروپی کے لیے بی سی سی آئی نے ریسینٹلی دوستو جو ہے کھلن 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 کھے دیا ہے فائنلی ڈیسیشن کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اگر 2025 چیمپن ٹروپی میں ہندوستان آنا چاہتا ہے تو ویلکم اگر نہیں آنا چاہتا ہے تو ہم کسی بھی دوسرے دیش کو ہندوستان کی جگہ کولیفائی کروا کے اسے چیمپن ٹروپی 2025 کی کلوائیں گے پاکستان کے اندر بار میں جائے ہندوستان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے نکرے دکھا رہا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے تو اس کے ریپلائی میں ہم آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک پلیئر صرف ایک پلیئر کے اگر ہم بات کریں تو آپ کے پورے دیش سے اس کی اوقات زیادہ ہے پاکستان بولتا ہے کہ یہ فائنل بات ہے اگر ہندوستان نے آنا ہے تو آئیے اگر نہیں آنا ہے ہم کسی اور دیش کو کولیفائی کروا دیں گے بھائی کروا لو ہندوستان تو پہلے بھی بول چکا ہے اور رہی بات ہندوستان کی تو بھائی 2025 چیمپن ٹروپی میں ہندوستان جب ایک بار بول دیتا ہے وہ کبھی یوٹن نہیں مارتا پاکستان اپنی باتوں سے کئی بار یوٹن مار لیتا ہے ایک ہو یار ابھی حالت ایسی ہے پاکستان کی کہ بھائی وہاں پہ کوئی بھی کھیلنے کا جو ہے وہ دل نہیں کھرے گا کسی کا بھی اور رہی بات ہندوستان کی تو ہندوستان تو کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا اور پھر رہی بات آکر ہندوستان کی ٹیم پاکستان آئے کیوں ابھی ریسنٹلی آپ کے آرمی چیپ آسیم منیر نے کہا تھا پاکستانی ٹیم کو کہ پوری دنیا سے ہارنا ہندوستان سے مت آرنا یہ تو کلم کلم دشمنی ہوئی آپ پولیٹکس کو جو ہے وہ کرکٹ میں مکس کر رہے ہو جاڑا اتھاولے ہو رہے ہو ہندوستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو پھر وہی پرانا روٹین ہے